رمضان المبارک کا شدہ سے انتظار تھا مگر وہ اپنی تابانی کے ساتھ زلوہ افروز ہوا اور اس قدر تیزی کے ساتھ رخصت ہو گیا کہ محسوس ہو رہا تھا کہ مہینہ ہفتہ میں سمت گیا ہے رمضان کا مہینہ تلو ہوا تو سوچ رہے تھے کہ اس مرتبہ جی لگا کر عبادت کریں گے روزہ نماز زکاة تراوی عتقاف اور شبیداری کے ذریعے اللہ تعالی کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے رویں گے گر گرائیں گے ندامت کے آنسو بہا کر اپنی زندگی کے گناہوں سے پاک کر کے عیدگاہ کا روح کریں گے لیکن یہ منصوبہ بنتا ہی رہ گیا اور رحمتوں کا مہینہ آنکھوں سے ایسا اوجھل ہو گیا کہ ایک بدعمل سے بدعمل انسان کو حسرت رہ گئی اور ہر ایک کی زبان پر تھا کہ کاش رمضان کا مہینہ کچھ اور طویل ہوتا جتنا ہمیں عبادت عمل کرنا چاہیے نہیں کر سکے رمضان کے اس بابرکت مہینے کی قدر میں ہم سے کتائی ہوئی اللہ معاف فرمائے اور جو بھی ٹوٹا فوٹا عمل ہوا اللہ تعالی شرف قبولیت سے نوازے رمضان میں جس طرح اللہ تعالی موجود ہے وہ سنتا اور دیکھتا ہے عید کا چاند طلو ہونے کے بعد بھی وہ اپنی ساری صفات کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور ہمیشہ رہے گا پھر ایک مسلمان کے لئے رمضان اور دوسرے مہینوں میں اس قدر تفاوت کے رمضان کے بعد مسجد ویران ہو جاتی ہے مساجد سے ایک دو صف کے علاوہ باقی صفوں کی چٹائیاں اٹھا دی جاتی ہے کہ اب مسلمان جمعہ کے علاوہ پنج وقتہ نماز کے لئے مسجدوں کا رخ نہیں کریں گے رمضان کے مہینے میں ہمدردی اور انسانیت شواب پر ہوتی ہے اپنے نشتہ داروں اور پڑوسیوں اور دوست و احباب کے علاوہ ملت کے غربہ و محتاجوں کی ضروریات اپنی اپنی سطح کے مطابق پوری کرتے ہیں انہیں افطار بھیجتے ہیں کپڑے اور مختلف تحفے دیتے ہیں یہ انسانیت اور ہمدردی اسلام کی اولین تعلیم ہے مگر عید کا چاند تلو ہونے کے بعد جکایک دل سخت ہو جاتا ہے معمولی مفاد کے لئے رشتے داریاں بھی ختم کر لی جاتی ہیں اور پھر قتل و قتال لڑائی جھگڑوں کا ایک سلسلہ چل پڑتا ہے کیا یہی رمضان کی قدردانی ہے عید کے بعد جب تک اس پیغام پر سختی سے عمل نہ کیا جائے اور اپنی زندگی میں تبدیلی نہ لائی جائے سینکر و رمضان بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اس لئے آئیے ہم احد کریں کہ رمضان کے بعد بھی اس طرح صاف ستری زندگی گزاریں گے جس طرح رمضان میں گزار رہے تھے اگر یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو دنیا و آخرت میں ہماری کامیابی ہے اور یہی اسلام کا حقیقی پیغام ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اب تک کے لئے اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت پھر ملتے ہیں اپ ڈیٹ کے ساتھ سلام علیکم و ا supervisor جلی جل todos اور جلی جلی камین